ڈیر ویورز ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھتی ہوں جب میں چھوٹی تھی بچپن میں میں نے اپنے بزرگوں سے بہت ساری میٹس حیزہ کے بارے میں سنے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یقیناً کچھ ایسی باتیں سنی ہوں گی حیزہ کے مطالق جیسے ایک چیز جو میں چھوٹی ہوتی تھی تو میرے کانوں میں یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ جب ہم وارٹر میلن یا تربوز یا خربوزہ کھاتے تھے تو ہمیں روک دیا جاتا تھا کہ اس کے اوپر آپ نے پانی نہیں پینا اگر آپ پانی پیئے گے تو آپ کو حیزہ ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بھی بہت ساری لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے اس میت کے اوپر آپ کے کانوں نے بھی یہ آواز سنی ہوگی تو آج میں جب میں نے ایک چیز سانٹیفیکلی پڑھ لی اور میں نے میڈیکلی اس چیز کو دیکھ لیا تو میں چاہتی ہوں کہ اگر میں اس چیز سے آویرنیس مجھے ہو گئی ہے یا مجھے پتا چل گیا ہے تو آپ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر شکیلہ رحمان ہے میں پچھلے دس سالوں سے لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں ایز ای جنرل پیکٹیشنل کام کر رہی ہوں اور آپ لوگ مختلف بیماریوں کے اوپر یہ مرہم کے یوٹیوب جنرل پہ اکثر مجھے سنتے رہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں نے شادی سے پہلے کچھ ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں کروانے اس کے اوپر ویڈیو بنائی اس کے علاوہ بالوں کا گرنا اور اس کے علاوہ مزید کچھ بلڈ ٹیسٹ کے اوپر اور مختلف ٹاپکس کے اوپر میں نے پچھلے کچھ دیس میں ویڈیوز بنائی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے لوگ جو ہیں ان تک مختلف بیماریوں کا جو ایک طرح سے یہ ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہیں اور اگر وہ ہو جائیں تو ان کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے اور اگر وہ ہمیں نہیں خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری ہوئی شکر ہے تو پھر یہ کہ اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے تو میری یہ کوشش ہے کہ میں مطلب جو ہے تھوڑا سا ایک مختلف کام کروں جس میں میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ نے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا کیسے ہے اور اگر بیماری کے اندر آپ مقتلاہ ہو گئے ہیں تو بیماری کا خاتمہ کیسے کرنا ہے آپ نے اس سے اپنی جان کیسے چھڑوانی ہے آپ کو کسی بھی بیماری کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعاون درکار ہو کوئی کنسلٹیشن درکار ہو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ یہاں پر کلک کر کے آپ نے مجھ سے جو ہے اس بیماری کے حوالے میں ایچ اور ایویٹھنگی اور وہ ڈسکس کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے جیسے موسم بدلتا ہے تو موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ جو بیماریاں ہمارے ملک کے لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں ان کے اوپر ہم کچھ اویرلیس جو ہے وہ ٹاپکس کو ڈھونڈ کے اویرلیس کے لیکچرز جو ہیں ان کے اوپر ہم بولیں اور لوگوں کو بتائیں کہ فار اگزامپل جیسے آج کل سمر کا جو موسم چال رہا ہے تو اس میں ایک بیماری بڑی کومن ہے جو ہمارے اکثر ذہنوں میں آتی ہے کولرا جس کو عام زبان میں آپ ہیزا بھی کہتے ہیں اس میں ڈیر ویورز ایک چیز میں اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھتی ہوں جب میں چھوٹی تھی بچپن میں میں نے اپنے بزرگوں سے بہت ساری میتز ہیزا کے بارے میں سنے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یقیناً کچھ ایسی باتیں سنی ہوں گی ہیزا کے مطالق جیسے ایک چیز جو میں چھوٹی ہوتی تھی تو میرے کانوں میں یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ جب ہم وارٹر میلن یا تربوز یا خربوزہ کھاتے تھے تو ہمیں روک دیا جاتا تھا کہ اس کے اوپر آپ نے پانی نہیں پینا اگر آپ پانی پیے گے تو آپ کو ہیزا ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بھی بہت ساری لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے اس میت کے اوپر آپ کے کانوں نے بھی یہ آواز سنی ہوگی تو آج میں جب میں نے ایک چیز سائنٹیفیکلی پڑھ لی اور میں نے میڈیکلی اس چیز کو دیکھ لیا تو میں چاہتی ہوں کہ اگر میں اس چیز سے آویرنیس مجھے ہو گئی ہے یا مجھے پتا چل گیا ہے تو آپ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ بیسیکلی وارٹر میلن یا تربوز کے بعد جو آپ کھا کے پانی پیتے ہیں یہ آپ کو ہیزا کاز نہیں کرتا وارٹر میلن کا جو چھلکہ ہے جو سرفس ہے اس کے اوپر سالمونیلا ایک بیکٹیریا ایک مایکرو آرگنیزم پایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے دھو کے صاف کر کے کاٹ کے نہیں کھاتے تو اس کے چھلکے یا سرفس سے یہ جو سالمونیلا بیکٹیریا ہے وہ وارٹر میلن جو آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر چلا جاتا ہے یا اس کا پانی آپ پی لیتے ہیں تو آپ کو دائریا یا لیوز موشن جو ہے وہ لگ سکتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور مایکرو آرگنیزم جس کو لسٹیریا کہتے ہیں وہ بھی اس کی سرفس پہ پایا جاتا ہے یہ تو اس مت کو میں نے آپ تک وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا کہ جو چیز بچپن میں میں سنتی آتی تھی شاید اگر آپ بھی سن رہے ہیں تو وہ یہ چیز ہے اب یہ اس کے کھانے کے بعد جو ہم پانی پی لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور ہم دائریا کی طرف چلے جاتے ہیں جو پیٹ میں ہم نے چیز ڈالی ہے تربوز کھایا ہے یا خربوزہ کھایا ہے اس کے بعد ہم نے پانی پی لیا تو اس ڈائیٹ کی ڈائیجیشن کا پروسس سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ پھولنا ایریٹی بیلیٹی فلیٹ لنس اور اس طرح کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں پیٹ میں کریمپنگ پینز کریمپس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ پانی وگرہ نہ پیا جائے اب میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گئی لیکن میں مناسب سمجھتی تھی کہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز جو مت چلتی آ رہی ہے جو میں نے بھی سنی آپ تک بھی پہنچیں اب ہم آتے ہیں کولرا کی طرف میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کولرا ڈیزیز بیسیکلی ہے کیا کولرا جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے یہ ایک ویبریو کولرا بیکٹیریا سے کاز ہوتی ہے اٹلی کے اندر اٹھارہ سو چھتر میں مطلب ایک سائنٹس تھا جس نے اس کو ڈسکور کیا یا اس کے اوپر کام کیا اور اس کو پتا چلا کہ یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو انسان کی چھوٹی آنٹ سوال انٹسٹائن کو انفیکٹ کرتا ہے اٹلی میں تب اٹھارہ سو چھتر میں غالباً پچاس ہزار کے قریب جو تھے لوگ ایکسپائر ہو گئے اس بیماری سے تو وہاں کے جو لوگ تھے جو ڈاکٹرز کے امینٹی تھی جو سائنس دان تھے یا جو میڈیسن کے اوپر کام کر رہے تھے وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو وہ حیران دہ گئے کہ یہ ویبریو کولرا یہ ایک بیکٹیریا ہے مایکرو آرگنیزم ہے جو انسانی انتڑی چھوٹی آنٹ کو جا کے انفیکٹ کرتا ہے جس سے یہ کیسا ٹاکزن اس آنٹ کے اندر پیدا کرتا ہے اس زہریلے مادن مادے یا ٹاکزن کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے پانی جو ہے مطلب لوز وارٹر یا یوں کہہ لیں کہ رائیس جو ہے رائیس وارٹر سٹول جو ہے وہ سکریٹ ہوتا ہے اور انسان کے جسم کا بہت زیادہ پانی جس کے ساتھ الیکٹرولائٹس جو ہوتے ہیں کچھ سوڈیم پوٹاشیوم کالورین مینیشن یہ سارٹس بھی ساتھ جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اور انسان بیک ہو جاتا ہے صبح کے وقت آپ ایک پیشن کو ٹھیک تھاک دیکھتے ہیں اور شام کے وقت وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس پہ انہوں نے پھر ریسرچ کی اور اس کا نام کالڈا رکھا اس کے بعد ایک انڈین سائنٹسٹ رابرٹ پوچ نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس نے کہا کہ یہ ویبریو کالڈرا اس نے اس کا نام دیا کہ یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو یہ کاز کرتا ہے اچھا اب یہ پایا کہاں جاتا ہے اس کا سورس کہاں ہے ریزروائر کہاں ہے یہ رہتا کہاں ہے تو یہ کنٹیمنیٹیڈ وارٹر کے اندر رہتا ہے سی فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اس کے اندر یہ رہتا ہے اگر انکوکڈ اس کے اندر پانی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا جو سیوریج کے نظام ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں سے اگر کوئی پائپ لیک ہو کہ پینے والے پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے وہ پانی اگر ہم پی لیتے ہیں تو یہ بیکٹیریا ہمارے فیسز سے اس پانی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہاں سے یہ ہماری انٹسٹائن کو اس پر منتقل ہوگا اور اس کو انفیکٹ کر دے گا تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ یہ کبھی میں نے اپنی ڈاکٹری میں یہ دیکھا ہے ایک دفعہ میں ایک سیٹ اپ پہ کام کر رہی تھی تو ایک پیشنٹ کولڈرا کا آیا اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا اس کے دس کے قریب پیشنٹ جو ہے وہ اس ڈزیز کے ساتھ آئے بیسیکلی ایسا کیوں ہوتا ہے تو فوراں مائنڈ میں جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس علاقے کے اندر کنٹیمنیٹیڈ وارٹر آ رہا ہے جس میں یہ بیکریہ پایا جا رہا ہے اور جو جو بندہ یہ پانی پی رہا ہے وہ بیچارہ انفیکٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہم ڈاکٹر کے امینوٹی پھر ہمیں پتا بھی ہے کہ اگر ایسا کوئی سین ہو تو فوراں طور پر ہم نے گورنمنٹ کو جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ان کو ہم نے انفارم کرنا ہوتا ہے ڈیر ویورز جیسے میں بھی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو گرمیوں کا سیزن ہے مکھی کا سیزن بھی یہ ہوتا ہے تو یہ جو مکھی ہے اگر یہ فیسیز کے اوپر بیٹھ کے پھر آپ کے کھانے کے برتروں پر جا بیٹھتی ہے یا کہیں آپ نے خوراک رکھی ہے اس کے اوپر جا بیٹھتی ہے کوئی فروٹس پڑے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے بیٹھتی ہے تو ان چیزوں کو آپ اسی طرح کھا لیتے ہیں تو یہ ویبریو کولرا آپ کی انٹسٹائن میں جانے کے مطلب بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے آپ کی انٹسٹائن جا سکتا اور آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے یہ تو میں نے سارا آپ کا اس کا جو ریزروائر بتایا پھر اس کا مون آف ٹرانسمیشن بتایا یہ انڈاریکٹ مون ہے ڈاریکٹ مون کی یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک ڈاریکٹلی تو یہ نہیں لگتا لیکن انڈاریکٹلی یعنی اس انسان کے فیسیز سے آپ نے منتقل ہو سکتا ہے یعنی اس انڈاریکٹلی سی فوڈ جو آپ نے پراپر کپ کر کے نہیں کھائی اس سے اب تک منتقل ہو سکتا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ جب آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے بیکٹیریا کیسے آپ کی جسم کے اندر آتا ہے ہمیں بتانا جاؤں گی کہ خدا نہ خواستہ کسی کے انٹسٹائن کو اس بیکٹیریا نے انفیکٹ کر دیا ہے تو اس میں علامات کیا آئیں گی یہ بڑی امپورٹن بات ہے بعض دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو حیزہ کولرا ہے یا اس کو کوئی اور بیماری ہے جیسے ڈائزینٹری وہ بھی بڑی کامن ہے تو اب جو کولرا کے ساتھ پیشنٹ ہوگا اس میں تین بڑی امپورٹن علامات ہوں گی جو آتے جیسی پیشنٹ ہمارے پاس آئے گا وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ جی اس کو حیزہ ہو چکا ہے پیشنٹ کو نمبر ایک وامٹنگ ہوگی پیشنٹ کو نمبر دو اس کو وارٹری سٹول ہوگا رائیس وارٹری سٹول اس کے سٹول کے اندر پھٹکڑیاں سی پریسی پیٹیٹس بنی ہوگی ایسے لگے گا کہ جیسے رائیس وارٹر کے اندر آ رہا ہے رائیس وارٹری سٹول بلکل پتلے پانی کی طرح اس کے پخانے ہوں گے ساتھ وہ کمپلینٹ کرے گا کہ مجھے پیٹ کے اندر درد ہے اس کو کریمپس ہوں گی مسکولر کریمپس ہوں گی لگز کے اندر پین ہوگا ابھی کل ہی میرے کلینک پہ ایک پیشنٹ میرے پاس آئی وہ مدر پیگننٹ بھی تھی اور اس کے اندر یہ تینوں علامات تھی وارٹنگ تھی لگز کے اندر کریمپس تھا پیٹ کے اندر بھی اس کو پین تھی اور ساتھ جو ہے وہ ڈیزی نیس تھی تھکاوٹ اس کو محسوس ہو رہی تھی بلڈ پریشر اس کا لو تھا ایریٹی بلیٹی تھی اس کے اندر اور یہ وارٹری سٹول تھا تو فوراں وہ مجھے دیکھتے ہی اس کو سمجھ آگئی میں نے اس کو فوری طور پر ترچری کیر میں جو ہے ایمرجنسی میں ریفر کر دیا پیشنٹ کو کہ اس کو آئی بھی فیوڈز ہیں وہاں پر فوری طور پر لگنے چاہیے اب یہ چیزیں ہیں کہ پیشنٹ جیسے ہمارے پاس آتا ہے ہمیں اس چیز کا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کو حیزہ ہے یا کولرا یا اس کو ڈائزینٹری ہے اب ڈائزینٹری کیا چیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹول جو لوز آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بلڈ ہوتا ہے بلڈی سٹول ہوگا پیشنٹ کو لیکن کولرا میں ہیزہ میں میکس کے ساتھ وارٹری سٹول آئے گا اور سٹول کے اندر میکس آ رہی ہوتی ہے یہ ایک چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے یہ تین چار علامات جس میں میں نے آپ کو بتائیں ہیں کہ اس کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں دیفرینشل ڈائگنوز کے ساتھ اب اس کے بعد میں چاہوں گی کہ اب آپ کو اگر پتا چالیا ہے یہ بیماری کیسے ہو گئی ہے اور یہ واقعی ہوئی ہے یا نہیں تو اب اس کے ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے اس میں ہم پیشنٹ کی ہائیڈریشن کراتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ جب وارٹری سٹول آتا ہے وومیٹ ہوتی ہے تو جسم سے سارا نمک پانی سالٹ اور جتنے بھی الیکٹرولائٹس ہیں وہ نکل جاتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو پیشنٹ بچارہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے اس کی سکین جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے سنکن آئیز ہو جاتی ہیں آنکھوں کی نیچے گڑے پاڑ جاتے ہیں آپ اس کے جسم کے جلد کی کوئی جسم کی کسی بھی حصے کی جلد خاص کر پیٹ کی جلد کو ہم کھینچ کے دیکھتے ہیں جب اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ واپس جاتی ہے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے یہ پھر اس کے ڈگریز کون سی ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ اس میں اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو آپ لوگوں کے سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے اس میں بڑڈ پیشر لو ہو جائے گا ایریٹی بلیٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ مسائل آئیں گے تو ری ہائیڈریٹ کرنا ہے ہم نے پیشنٹ کو اس کو ہم فلیوڈز دیں گے پینے کے لیے اس کو ہم کہیں گے پانی لے جوسیز لے ہم آئی وی لائن مطلب آئی وی کے تھرو ہم اس کو فلیوڈز دیں گے تاکہ اس کے الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ بیلنس ہو سکے اور وہ ری ہائیڈریٹ ہو سکے اب یہ تینوں چیزوں کے بعد ہم آتے ہیں پی بینشن پر کہ اس سے بچنا ممکن کیسے ہے ایک تو مکھی کا سیزن ہے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھاپ کر رکھیں گلے سڑے فروٹس کا استعمال نہ کریں فروٹس اور سبزیوں کو اچھی طرح سے دھوکے استعمال کریں پھر آپ جو اپنا یہ اگر کوئی سی فوڈ لیتے ہیں یا آپ کوئی اور فوڈ میٹ یا ایسی کچھ جیسے اس کو پراپر کک کر کے آپ نے لینا ہے ایسے نہیں لینا تو ڈیئر ویوبرز یہ وہ ساری باتیں تھی جو میں چاہتی تھی کہ ہیزہ کے متعلق کولڈا کے متعلق یہ ایک خوفناک بیماری ہے اس کو فرانس کے لوگ تو death of dogs کہتے ہیں death of dogs کیوں کہتے ہیں کہ انسان بڑی عذیت اور تکلیف کے ساتھ مرتا ہے اگر اس کو کولڈا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم timely treat نہیں کرتے mild سے moderate ہے تو یہ گھر کے اندر کیور ہو جاتا ہے patient پانچ سے چھ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ دو ہفتوں تک بیکٹیریا انسان کی آنکھ کے اندر رہتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے دو ہفتوں کے اندر لیکن اگر یہ severe ہے تو یہ انسان کو ختم کر کے ہی اس کی جان چھوڑتا ہے عام لفظوں میں ہم اس کو blue death کہتے ہیں blue death کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں چاہتی ہوں کہ میرے viewers کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب dehydration ہو جاتی ہے severe قسم کی تو انسان نیلا ہو جاتا ہے کولڈا جو ہے اتنی زیادہ dehydration کر دیتا ہے کہ انسان کا جو blood ہے وہ تھک ہو جاتا ہے اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے اور خون تھک ہو جاتا ہے اس تھک خون کے اندر جو وینز کے اندر پڑا ہوئے ہیں اس میں oxygen کم ہو جاتی ہے اور آپ سارا نیلا جو ہے پیشنٹ آپ کو سارا نیلا لگتا ہے یہ بھی ایک ڈائیگنوز کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ اس کیس میں ہے اس کیس میں ہم انسان کو بچا نہیں پاتے اس لیے خدارہ آج کل موسم بھی ایسا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں ویرنس نہیں ہے جہاں پینے کا سافت پانی نہیں ہے جہاں کنٹیمنیٹڈ فور کنٹیمنیٹڈ وارٹر موجود ہے وہاں لوگ بچارے اس بیماری خطرناک بیماری میں سفر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں تک یہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ میرے اس پیغام کو جہاں آجے صدق ہو سکتا ہے پہنچائیں گے صدقہ جاریہ بھی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے مستفید ہوں گے اور اس سے فائدہ ملے گا بس سلام موسیقی